جی تو ایک بہت انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج ہم ہوم میڈ انکو بیٹر تیار کریں گے اور آپ کو اس کے ریزرٹ کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے بول لے لینا ہے بول اور یہ چھلکہ استعمال کی ہے میں نے چاول کے اوپر کا چاول کا برادہ ہے یہ منجی سے عام طور پر کہتے ہیں منجی کا چھلکہ ہے تو یہ استعمال کریں گے یہ ہیٹ اپنے اندر ایبزال کرتا ہے اور اس وجہ سے یہ استعمال کریں گے اس کے بعد یہ ہم پانی ہومیڈیٹی کے لیے استعمال کریں گے جب آپ اس کے اندر انڈے رکھیں گے ان کو بیٹر کے اندر تو اسے ہومیڈیٹی بھی چاہیے ہوگی تو آپ نے یہ سمپل طریقے سے بول لے لینا ہے ساتھ میں یہ چاول کا برادہ لے لینا ہے منجی کا پانی رکھ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے انڈو کو رکھ دینا ہے بہت ایسان طریقہ ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بول لے لیں اور اس طریقے سے انڈے رکھ لیں انڈے رکھنے کے بعد آپ کریں گے کیا کہ ایک مارکر لیں گے مارکر کے ساتھ آپ انڈے کی اوپر والی طے پر نشان لگا لیں گے نشان لگانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے انڈو کو مینوولی روٹیٹ کرنا ہے جی مینوول مینوول انکو بیٹر ہے مینوولی روٹیٹ کرنا ہے تو آپ نشان لگا لیں گے تاکہ آپ ان کی سائٹ جب چینج کریں تو آپ کو پتا چلے کون سی سائٹ پہلے اوپر تھی اور کون سی نیچے یہ میں نے جو اوپر استعمال کیا جالی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بریکٹ فین ہے بریکٹ فین کے اوپر والا جالی میں نے استعمال کیا ہے ایک ہولڈر میں نے لے لی ہے چوڑی والا لے لیں پن والا لے لیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا چوڑی والا ہولڈر لیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں بلپ جلتے بہ جاتا ہیں تو وہ لیزنگ کی وجہ سے جلتے ہیں آپ چوڑی والا ایک ہولڈر لیں ہولڈر میں نے بھی پن والا یوز کیا تھا لیکن کوشش کریں آپ چوڑی والا بلپ لیں چوڑی والا ہولڈر لیں اور چوڑی والا بلپ بھی استعمال کریں تو اس طریقے سے آپ پریکٹ فین کے کور کے اوپر بلپ لگا لیں اور بلپ لگانے کے بعد آپ اسے اس طریقے سے دوبارہ رکھیں کوشش کریں بول اس سائز کا لیں کہ آپ کا کور اس کے اوپر پراپر آجئے اس کے بعد یہ آپ نے تھرمو سٹیٹر لے لے لینی ہے یہ ایزیلی کسی بھی لکٹرانس کی دکان سے آپ کو مل جائے گی اس کے چار پوائنٹ ہیں دو انپوٹ پوائنٹ ہیں دو اوپر پوائنٹ ہیں یہ یہ یلو اور بلیک جو وائر ہے اس کو آپ اوپر بلپ کی دونوں وائروں کے سر لگا دیں گے یہ بیسیکلی ماری اوپر پوٹ ہے اس کے سر لگا دیں گے اور جو مارے اور اچھے سے ٹیپ دیکھیں یہ آپ نے اپنے سیفٹی پریکاشن لازمی کرنے ہے ایسا نہ ہوگے آپ کی تار کہیں سے رہ جائے خراب تو وہ کرنٹ کا باعث بنے آپ نے اس طریقے سے یہ تار دوسری لے لینی ہے یہ آپ کی انپوٹ کا کام کرے گی اور تار گیا کہ آپ نے اچھے طریقے سے یہ آپ نے سوچ لگا رہنا ہے اور اسے عام سیمپل جو آپ کی ساکٹ ہے یہ دو سو بیس انپوٹ آپ کا سرکٹ ہے اس کے سر لگائیں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے آپ انسولیشن ٹیپ کے ساتھ انسولیٹ کر لیں اور یہ اب آپ کا ان کو بیٹر دیکھیں آلموسٹ یہ ریڈی ہو چکا ہے جی تو یہ مکمل ہے اس کی وائرہیں گارہ سیدھی کریں یہ ہیٹ سینسر ہے آپ ہیٹ سینسر کو اس کی وائر کھول کے انڈوں کے قریب رکھ دیں تاکہ وہ انڈوں کے پاس سر ٹمپریچر سینس کریں یہ بات آپ نے بہت اتحاد سے نوٹ کرنی ہے کہ ہیٹ سینسر کو آپ نے انڈوں کے قریب رکھنا ہے بلکہ نزدی رکھیں گے تو وہ فوراں سے ٹرپ کر جائے گا انڈوں کے قریب رکھیں گے تو تقریب جو انڈوں کو ٹمپریچر مل رہا ہے وہ اس کے پاس سے جا کے آپ کا تھرمو سٹیٹ اسے ٹرپ کروائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اسے پاور سپلائی دینی ہے تو یہ آن ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو اپنے ٹمپریچر پر سیٹ کر لیں سنتیش یار یا دو سے پہ آپ کا یہ سوچ آن ہو جائے اور سنتیش یار یا ساٹھ ڈگری پہ یہ بلکل آف ہو جائے تو اس کی سیٹنگ میں انشاءاللہ سیٹنگ کی فیڈیو بھی بنائیں گے تو اس کو اس طریقے سے سیٹ کر کے آپ نے اچھے طریقے سے ڈاب دینا ہے تاکہ آپ کا ٹمپریچر مینٹین رہ سکے اور بل بہ جو وہ جلدی سے جلدی آپ کا ٹمپریچر ہے وہ آپ کے بولی کے اندر مینٹین رہ لیں جی تو یہ دیکھیں اب آپ نے ریگولر بیس پہ کرنا کیا ہے اس کا کورٹان ہے اور انڈوں کی روٹیشن چینج کیا کرنی ہے اور اس دوران کیا ہوگا جو آپ نے گلاس کے اندر پانی رکھا ہوگا ہے یہ بھی کام ہوگا ہمیڈیٹی کی وجہ سے آپ کے انڈے ہمیڈیٹی ابزال کریں گے تو پانی بھی کام ہوگا آپ نے پانی بھی فل کرنا ہے اور انڈوں کی روٹیشن دن میں ایک دفعہ چینج کرنی ہے کوشش کریں دو دفعہ چینج کریں لیکن کام ہم ایک دفعہ چینج کریں یہ دیکھیں نشان لگانے کا فائدہ یہ ہوئے کہ نشان والی تہہ نیچے چلی گیا ہے دوسری تہہ اوپر آگیا ہے تو آپ کو سانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سا انڈہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا تو اس کو دوبارہ روٹیٹ کر کے اچھے طریقے سے دوبارہ سے ڈام دیا تو یہ ابھی بیس دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مروی کے انڈے کسی بھی پولٹری کے انڈے ہیں ان میں سے بچے بیس سے بائیس دن کے اندر نکلتے ہیں تو یہ ماری ہیچنگ سٹارٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ بھی بقاعدہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ گولڈن باف کے انڈے تھے تو میں نے یہ رکھے تھے تو اس سے ماشاءاللہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ بچے نکل آئے ہیں اور باقی دیکھیں تقریباً سارے کے سارے انڈے تقریباً میرے حال سے دو انڈے چھوڑ گئے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بچے سارے خود بہ خود نکلیں اگر نہ نکل سکے تو میں آپ کو بتاؤں گا انڈےوں سے بچے بھی کس طریقے سے باہر نکال لیں ہیں اور باپ کو یہ مزید ریزلٹ باقی جس طریقے سے بچے نکلتے ہیں انڈوں سے تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ ٹھوکر لگی ہوئی ہے ہم مزید انتظار کریں گے اس کو دوبارہ سے جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے بلکل ٹھیک تھاک نکل آئے ہیں ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں یہ بلکل فریش بچے ہیں یہ بھی نکلیں ہی ہیں تو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں اب آپ اسے دوبارہ ڈام دیں گے ہم اور تاکہ بچوں کو بھی ہیٹ مل جائے اور جو باقی گھنڈے رہ گئے ہیں وہ بھی ہیچ ہو سکیں تو ہم اسے دوبارہ ڈام دیں گے اسی طریقے سے تو اب یہ اس طریقے سے ڈام دیا اور اب آپ کو اگلا ریزلٹ دکھائیں گے آپ اران کو ریزلٹ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ انکو بیٹر میں نے استعمال کیا تو مجھے تو بہت اس سے اچھا لگا کیونکہ میرے پاس ایسے ہنڈے کٹھے ہو گئے تھے انکو بیٹر تھا نہیں تو میں نے سوچا اس طریقے سے ویڈیو بھی بنائیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ دیکھیں جی یہ ہوم میٹ انکو بیٹر کا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے سارے کا سارا ریزلٹ آلموسٹ سارے کے سارے بچے آپ گن سکتے ہیں آلموسٹ سارے کے سارے بچے نکلے ہیں ایک یا دو ہنڈا میرے سے ڈیٹ انشاءال ہو گیا تھا تو یہ آپ کے سامنے بلکل ہلدی ایکٹیو بچے ہیں تو یہ ٹرانسفر کر لیں گے اپنے ایک کارٹن کے اندر تو یہ جی مجھے تو اس انکو بیٹر کا ریزلٹ بہت اچھا مل ہے بہت آسان طریقہ تھا بہت آسان طریقے سے انکو بیٹر بن گیا صرف تین چیزیں ریکوائیٹ تھیں آپ کو ایک بول درکار تھا گھر میں ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے اس کے علاوہ چاول کا چھلکا چاول کا چھلکا یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی یہ آٹے والی چکی سے مل جائے گا ایزیلی اویلی بل ہو جائے گا منجی عام طور پر دانے والی دکان سے آپ کو یہ مل جائے گا جدر سے آپ برز کا دانہ لے کے آئے گا ادھر سے مل جائے گا تو آپ نے یہ ڈال لینا ہے کوشش کریں یہ استعمال کریں لوگ توڑی کا استعمال کرتے ہیں بوسے کا استعمال کرتے ہیں وہ ہیٹ اچھے طریقے سے اپزالو نہیں کر سکتا یہ چیز اچھے طریقے سے ہیٹ اپزالو کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ یہ سارے انڈے چھو گئے ہیں کچھ دو یا تین دو انڈے میرے حال سے میرے سے ڈیڈن چل ہو گئے تھے جی تو ان بچوں کو دو ہیٹ کی ضرورت تھی تو میں نے ان کو بیٹر آنگار دیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا وافی پسند آئی ہوگی اپنا حیار رکھئے گا چینل کا سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ